بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیرز ساناز مینو میں ہم بنانے جا رہے ہیں کوفتہ کری کوفتہ کری ساناز مینو میں کیسے بنائی جاتی ہے کوئی ایفر حاصل ریسپی نہیں ہے تھوڑا سا مسالوں کا تھوڑا اوپر نیچے حصاب ہے اور بس وہی عام سا طریقہ ہے لیکن کچھ لوگ آلو میں بناتے ہیں آلو کوفتہ بناتے ہیں کچھ خالی کفتوں کا سالم بناتے ہیں ساناز مینو میں بنایا جاتا ہے ہم لوگ انڈے کوفتے کا سالم بناتے ہیں انڈے کوفتے کا سالن کہہ لیں یا انڈا کوفتہ کری کہہ لیں تو آج ہم یہ بنانے لگے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی یہ ریسپی شیئر کروں گی میں تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے تھے تھوڑے دن پہلے میں نے آپ کو بیف کوفتہ کی مطن کوفتہ کی ریسپی دی تھی آپ بیف میں بنا سکتے ہیں مطن میں بھی سیم ریسپی ہے تو یہ میرے پاس وہ فروزن کوفتہ ہیں جنہیں میں نے نکال کے تقریباً 1 گھنٹا پہلے باہر رکھ دیا تھا اگر آپ کو فوری بنانے تو آپ مائکرو ویب میں ڈی فروسٹ کر سکتے ہیں اور یہ 3 درمیانے سائز کے میں نے پیاز لیا ہے اور 3 درمیانے سائز کے ٹماٹر ہیں اور آدھی پیالی دہی ہے مسالوں میں مجھے نمک میں چھل دی اور 3 دانیں چھوٹی علائچی اور یہ دھنیا پاوڈر ایک چمت چاہیے تو باقی اور مسالے ہم ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ گرم مسالے میں ساری چیزیں ایڈ ہوتی ہیں زیرہ وغیرہ تو اس کی ضرورت نہیں ہے تو اب ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کوفتوں کو تھوڑے سے آئل میں فرائی کریں گے تو زیادہ آئل نہیں ڈالنا جتنا آپ کو سالن کے لیے آئل چاہیے اتنا ہی آپ پین میں ڈال کے ان کو ہلکا سا فرائی کریں گے کلر دینا ہے بلکل بس انہیں سیٹ کرنا ہے اور زیادہ ڈار کلر نہیں دینا ہلکا سا فرائی کریں گے ہم نے پین میں کوفتیں ڈال دی ہیں ان کو اس طرح پین کو ہلا کے سوڑی سے سایڈ چینج کر لوں گی اور یہ جیسے ہلکا سا انہیں کلر آیا نہ بلکل اتنا ہلکا سا ہمیں کلر جائے کہ بس یہ سیٹ ہو جائے ہیں ہلکا سا فرائی کریں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کوفتیں ہمارے فرائی ہو گئے ہیں انہیں ہم نے نکال لیا ہے اب ہم دیکچی چولے پر رکھ دیں گے اور یہ ہی جو پین میں آئل ہے جس میں ہم نے کوفتیں فرائی کیے تھے وہ ہی ہم نے اس دیکچی میں ڈال دینا ہے کیونکہ سارا ٹیسٹ جو ہے کوفتوں کا ہمارا اس آئل میں ہے ہم نے اس ہی میں سالن کو بنانا ہے اب میں اس میں پیاز شامل کر رہی ہوں پیاز آپ دیکھ رہے ہیں میں نے زیادہ باریک نہیں کٹیں اور زیادہ موٹے بھی نہیں ہیں کیونکہ ان کو میں نے ان کا پیس بنا لینا بلینڈر میں تو ہمیں اس لیے زیادہ فائن کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو لائٹ گراؤنگ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیاز لائٹ گولڈن ہو چکے ہیں اگر آپ کے پاس بلینڈر ہے تو آپ اس ٹیج کے پیاز نکال کے تو بلینڈر میں ڈال دیں ٹماٹر اور دہی کے ساتھ بلینڈ کر لیں میرے پاس ٹک بلینڈر ہے تو اس لیے میں اسی کے اندر سب کچھ ڈال رہی ہوں یہ لسکا نگرس اور ٹماٹر ہلکا سا اس کو بھونتی ہوں اور چولہ بن کر کے تو میں اس میں دہی ڈال کے تو اس کا پیسٹ بنا لکھیں جے دیکھیں لسکا ندرہ سب ثابت ہی ہے بیچ میں تو اس کا سب کا پیسٹ بن جائے گا اس کو اب دہی ڈال کے تو میں اس کا پیسٹ بنا لکھیں ان کی تینے سوکھت بتاتے ہیں کہ آگے کیا کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ہم نے یہ دیکھیں سمودھ سا پیسٹ بنا لیا ہے آئل اس کے اندر ہی ہے ابھی تھوڑی تیر پکے گا تو اس کا آئل باہر آ جائے گا جو اس میں شامل تھا اس کو اب ہم دو سے تین منٹ کے لیے بھونتے ہیں پھر بعد میں مسالے شامل کریں رحمان الرحیم یہ دیکھیں مسالے سے آئل نکل آیا اب ہم نے اس ٹیج پہ یہ دو مسالے تھے یہ شامل کر دینا اب اس کو اچھی طرح ہم نے مسالے کو بھوننا ہے میں بھی ہم آنچ پہ تیز آنچ نہیں کرنی ورنہ یہ جلنا شروع ہو جائے گا اگر آپ نے آلو ڈالنے ہیں تو آپ اس ٹیج پہ اس میں آلو موٹے موٹے کاٹ کے شامل کر دیں تو مسالہ بھونتے بھونتے جو ہیں آلو کی بھی بھونائی ہو جائے گی ہمارا مسالہ اچھی طرح بھون چکا ہے اور اب ہم اس ٹیج پہ اس میں ایک گلاس پانی شامل کر رہے ہیں میں اس میں ایک گلاس پانی شامل کر رہی ہوں آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں کہ آپ کو کتنی گریوی چاہیے ابھی میں نے اس کو اس میں اب ہم نے یہ کوپتے شامل کر دیں ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کرتے ہیں ویسے کوئی اتنا ڈر تو نہیں ہے ٹوٹنے کا لیکن یہ تیارت اچھی ہوتی ہے بس اس کو اب ہم دس منٹ کے لیے ہم درمیانی آنچ پر ایک اُبالہ آتا ہے تو دھکن دیکھیں دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو بلکل لو فلیم پر پکانا ہے تاکہ کوپتے ہمارے اندر تک اچھی طرح گھل جائیں دس منٹ بات چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہمارے ڈس منٹ ہو گئے تو اب ہماری گریوی بلکل تیار ہے ہم اسے ہلائیں گے اور اب ہم اس کو اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ پاودر ایڈ کرتے ہیں میں نے اس نے دیکھ چمچ گرم مسالہ پاودر ایڈ کر لیا ہے پاہ پاہ ہمارے پاہ ہماری مرچوں پاہ 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 ہم اس کو مکس کرتے ہیں تو اب ہم دی شاوٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو کوفتہ توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھے سوٹ ہمارے کوفتے بنے ہیں اور اس کے اندر یہ جو ہم نے فیلنگ کی تھی یہ آپ کو نظر آرہی ہوگی اور یہ جیسے ہی میں نے اس کو کوفتے کو توڑا اپنی پیاری خوشبو اٹھی ہے خودینے اور ہری میرچ کی کہ بہت ہی وہ مزے کی لگ رہی ہے تو آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں یا چپاتی کے ساتھ کھائیں ہر طرح سے یہ بہت مزے کا لگ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ویرز ماشاءاللہ ہماری انڈا کوفتہ کری بلکل ریڈی ہے بہت ہی ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو اگر میری یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ دینا ہرگز مت بھولیے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنا کرم ہم پہ ایسے ہی بنائے رکھے اور ہم ایسے ہی مزے مزے کی ریسپیز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں موسیقی موسیقی